سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج کا ہمارا نسل ہے اس میں ریورس کی دیمان کے اوپر منیم نام لکھنا ہم سیکھیں گے کس طرح سے منیم نام لکھا جائے گا اس کے لئے میں یہاں پہ آپ کو بتا دی جنوں کہ آپ اس طرح کے پلین پہ انہیں استعمال کر سکتے ہیں کوئی بھی یہ جیل پہن ہے ڈالر کا اور یہ کرسٹل جیل پہن ہے اس کی سرفس سموتھ ہوتی ہے تو آپ نے پہن وہ یوز کرنا ہے جس کی سرفس سموتھ ہو کہیں سے اوپر نیچے یا بیچ میں رنگز غیرہ نہ آ رہے ہیں اس پہن پر میں بنانا سٹارٹ کرتی ہوں منیم نے اس کے لئے میں یہ دو تھرڈز یوز کروں گی ایسا تھرڈ جس سے آپ نے نام لکھنا ہے بیچ میں نام جیزائن کرنا ہے اس کو آپ نے کٹ کرنا ہے اور جو کلر آپ نے سائٹ پہ بیس بنانی ہے جس کی وہ الادہ رکھنا ہے اور دوسری بات یہ کہ آپ کا ایک کلر جو ہے لائٹ ہو اور ایک ڈارک ہو چاہے آپ بہر والا ڈارک رکھنا چاہتے ہیں یا نیم والا ڈارک رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی آپ کون سا رکھنا چاہتے ہیں لیکن جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے آپ بیس سے سٹارٹ کریں گے تو میری بیس یہ ہے میں اس سے سٹارٹ کرنے والی ہوں اس کے لئے یہاں پر کیپ لگا کے چیک کر لیں اس کی سائزنگ کتنی ہوں گی سب سے پہلے آپ نے اس کو تھوڑا سا یوں مور کے اس جگہ پر ایسے رکھنا ہے اس طرح سے جہاں پر کیپ کی یہ چیزہ آ رہی ہے اب یہاں سے اس کیپ کو اتار لیں پھر یہاں پر اس طرح سے ٹاک وائز اس کو ٹرن کرتے جائیں یہاں پر آپ نے ٹائٹلی اس کو کرنا ہے تاکہ یہ بعد میں لوز نہ ہو یہ میرا بیس کلر ہے ٹھیک ہے میں نیم لکھوں گی لائٹ کلر سے سکائے کلر سے ٹھیک ہے اتنی کچھ روز میں نے اس کے اوپر بنا دی ہے آرتہ سے ایک روز بنانے کے بعد کیونکہ میری لینٹل کافی ہے اور میرا پین نام جو ہے جس منیب لکھنا ہے تو منیب کافی میڈل میں آ جائے گا اب نیکسٹ کلر میں ایڈ کر رہی ہوں یہاں پر فر ڈیزائننگ تو یہاں پر یہ کلر بھی آپ نے اسی طرح سے رکھنا ہے تھوڑا سے اس طرح کر کے اس کو بھی آپ ایسے میری میں رکھیں ٹھیک ہے اس طرح کر کے اب ان دونوں کو ایک ساتھ راؤنڈ لیں یہاں پر آپ نے اس کو ٹائٹلی پکڑنا ہے تاکہ یہاں سے موو نہ ہو اور آپ نے اس کو ٹائٹلی ہی جو ہے وہ اور لیپ کرنا ہے پین کے اوپر ٹھیک ہے دونوں کو ایک ساتھ کریں اور جتنے رنگز آپ کو اچھے لکھتے ہیں آپ اتنے بنا لیں آپ تھری سے لے کر زیادہ بھی بنا سکتے ہیں فور فائب جتنے بھی آپ نے بنانے ہو آپ بنا سکتے ہیں سکس راؤنڈز میں نے اس کے لے لیں اب اس کے بعد میں ان دو داغوں کو کٹ کر دوں اس کے لئے آپ کو بلیڈ وغیرہ اگر زیادہ پڑے گی تو آپ کوئی بھی بلیڈ وغیرہ استعمال کریں اور اس کو اس سے کٹ کر لیں تو میں یہ بلیڈ یوز کر رہی ہوں اس کو کٹ کرنا ہے لیکن یہاں سے دھیان سے کٹ کرنا ہے یہ ناوپ پیچھے والا جو تھا گیا اس کو کٹ کر دیں یہ پروپرلی کٹ ہو چکا ہے اب اسی طرح سے اس کو ایک دو راؤنڈ زور دیں تاکہ وہ ہائیڈ ہو جائے ٹھیک ہے ہائیڈ ہونے کے بعد اب ہم نے اس کلر کو بھی یہاں سے کٹ کر دینا ہے کہ تو آپ اس کو یوں رکھ کے ٹھیک ہے اس کو کٹ کر دیں جیسے آپ کو ایزی لگے لیکن تھوڑا لمبا چھوڑ کے کٹ کرنا ہے چھوڑنا نہیں ہے آپ نے ایک دم سے اوپر سی کٹ نہیں کر لینا اس کی یہاں پر کٹنگ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر رہا رہا ہے تو آپ نے اس کو نیچے ہائیڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ بھی بلو کلر کی کچھ راؤنڈز لیں ٹائٹ راؤنڈز لیں تاکہ وہ نیچے ہائیڈ ہو جائے اور وہاں سے باہر بھی نہ نکل سکے ٹھیک ہے پانچھے راؤنڈز کے بعد میں اس کو کٹ کر دوں گی اب دیکھیں یہاں سے اس کی کٹنگ ہو چکی ہے اب اس کے بعد دو تین ٹائٹ راؤنڈز لیں اور نیم کے لیے اب ہم نے یہاں پر دھاؤنڈز کو سیٹ کرنا ہے اس کو میں یہاں پر سیٹ چھوڑ رہی ہوں ٹھیک ہے دیکھیں میرا موو نہیں کر رکھتی کیونکہ یہ ٹائٹ ہے اس وجہ سے نہیں تو یہ نہ آپ نے ڈائریکٹ چھوڑ دیا اور میں نے کچھ راؤنڈز اوپر بنا کر چھوڑی ہیں یہ نا آپ ڈائریکٹ چھوڑیں اور وہ کھل جائے اب آپ کو نیم کے لیے چاہیے تو نیم ہمارا اس پارٹ میں آئے گا ٹھیک ہے تو اتنی اس کی میئر کرنی اور آپ نے اس کو یوں فول کرنے اس طرح سے اس کو فول کرتے جائیں ٹری فور فائف سکس سیون ایچ نائن چین ہمیں ٹویل چاہیے ٹھیک ہے یہاں ٹویل جب آپ کے پاس ہو جائیں تو آپ نے دھاگے کو دھاگے کٹنگ کر لی نہیں ہے بلیڈ لے لیں یا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اپنے پاس کوئی کٹر یا سیزر وغیرہ رکھ لیں جیسے آپ اس کو کٹنگ کر سکیں اور پھر ان دھاگوں کو بھی آپ نے ہاں سیلیٹ کے ساتھ ان کی کٹنگ کر دیں دو اوپرالی سیٹ سے بھی دھاگی کٹنگ کر دینی ہے اور پھر پھر اب ہم نے یہاں اپنے دھاگے کی جگہ اس کو سیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے اس کو رکھنا ہے زیادہ اندر سے دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو رکھنا ہے ایسے ان دھاگوں کو اس طرح سے رکھ کر آپ یہاں پر ٹائٹ ٹین کو اس پر بیس والے دھاگیں کو موو کریں گے ساتھ ساتھ اس کو آپ نے ٹائٹ کرتے جانا ہے ساتھ میں یہاں پہ ان کو تھوڑا سیٹ کر لیں تاکہ انہیں اپنی جگہ پر سیٹ آ جائیں اور کچھ راؤنس آگے تک بنا لیں کوئی بھی ایک دوسرے کو ور لیپ نہ کر رہا ہوں اتنا سیٹ کریں اور وہ زیادہ دور بھی نہ ہوں اپنی سپیس پر ہوں انہیں سپیس خالی جگہ میں آئے کچھ آگے تک بنا لیں اس کے بعد ہم لیٹر سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ ایم یہ دیکھ سکتے ہیں ہم یہ نہیں یہاں تک اس کو بنا لیے اس کے بعد ہم نے فرسٹ لیٹر بنانا ہے منیم ایم ایم کے لیے ہم یہ سارے کے سارے تیٹس آپ اوپر کر لیں اوپر کرتے ہیں اس کے نیچے سے دو راؤنڈز آپ نے بیس کے لینے ٹھیک ہے دو راؤنڈ آپ نے بیس کے لینے اس کے بعد ہم نے یہاں پر اوپر والے تین تھریڈز کو اپنے اوپر کر لینا ٹھیک ہے یہاں سب سے ٹاپ والے تین تھریڈز کو اپنے اوپر اپنے یوں تھمکے نیچے رکھیں اور پھر یہاں سے دو راؤنڈز لیں ان سب کو نیچے ہی رکھیں اور یہاں سے دو راؤنڈز لیں اب یہ جو تین تھریڈز آپ کے پاس ان کو اسی طرح سے رکھ لیں نیچے رکھ لیں اور اس کے بعد اگلے دو تھریڈز جب اس کے بلکل نیکسٹ آ رہے ہیں ان کو اپر اٹھا لیں اس طرح سے اپنے تھمکے نیچے رکھ لیں اور پھر یہاں سے دو راؤنڈز آپ دے دیں یہ سیکنڈ ہو گیا اب اس کے بعد اگلے ہم نے دو تھریڈز یہاں سے اٹھانے ہیں اس کے نیکسٹ تھریڈز اب ان دو تھاگوں کو بھی آپ نیچے سیٹ کر دیں اس کے بعد اب یہ جو ہم نے اوپر والے دو اس کی چھوڑے تھے نا وہ اٹھانے ہیں نیچے نہیں جانا ٹھیک ہے اب دوبارہ سے دو راؤنڈز لیں لینے آپ نے دو ہی راؤنڈز ہے پھر ان دو راؤنڈز کو آپ چھوڑ دیں اب آپ کے پاس نیکسٹ تھری ہیں ٹھیک ہے ان تھری کو بھی آپ نے ایک ساتھ اوپر اٹھانا ہے گوٹھے کے نیچے ان کو ٹائٹل پکڑیں اور نیچے سے دو راؤنڈ لگا لیں اب یہاں پر ہمارے پاس اس طرح سے آگیا ہے اب ہم نے ان سب کو اوپر کرنا ہے آج ان تمام دھاگوں کو اور نیچے سے دو راؤنڈز ہم نے بیس کلر کے لینے ہیں اور پھر ان سب کو نیچے رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کو ساتھ میں جب ایسے کریں تو یوں پیچھے اپنے ناخنوں کے موجود سے اس کو پیچھے کر لیں اور دھاگے کو یہاں سے پھل کریں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ اب یہاں پر سے ان سب کو نیچے رکھیں ٹھیک ہے آپ نے دو لیپس دینے ہیں اس کے بیس کلر کے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کا ایم لیٹر رائٹ ہو چکا ہے یہاں پر اب نیکس لیٹر ہے ہمارے پاس ایم یو تو یو کے لیے ہم نے سارے یہ جو دھاگیں ان کو اوپر کرنا ہے اس کے لیے سے دو راؤنڈز ہم نے لے لینا ہے ٹھیک ہے تو یو ہمارا لیٹر کیسے لکھا جاتا ہے اس کے لیے ہمیں نیچے کے دھاگوں کو اٹھانا ہوگا جیسے دو دھاگیں ہم نے اٹھانے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے چار راؤنڈز آپ نے لینا ہے ایک ہمارا لینا ہے ایک ہمارا لینا ہے ایک ہمارا لینا ہے ایک ہمارا لینا ہے اس کے بعد آپ ان کو بھی نیچے چھوڑ دیں اور ان آل کو اوپر کر کے دو راؤنڈز لے لیں اور پھر ان کو اسے کے ساتھ ساتھ نیو ٹائٹ کریں تو آپ کا یو لیٹر جو ہے وہ ٹائپ ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ اوپر سے بھی دو راؤنڈز لے لیں ایک ہمارا لینا ہے نیکس لیٹر ہے ہمارے پاس N ایک ہمارا لینا ہے اور یہاں سے ٹو وہ ٹین اور لیپ ہونے کے بعد نیکس تین کو آپ اوپر فنگر کے نیچے کریں اور اس کے ساتھ ہی آپ یہاں سے دو تریڈز بیس کے دو راؤنڈز لے لیں ٹھیک ہے پھر آپ نے اس کو نیچے کر لینا ہے اس کے بعد پھر نیکس تری تریڈز اپنے اوپر اس طرح سے کرنے ہیں ٹھیک ہے اوپر والی تین کو پھر چھوڑ دینا ہے وہ نیچے لیکن ساتھ ساتھ ان کو سیٹ کر کے چھوڑنا ہے اب ان تینوں کو بھی آپ نیچے ان کی جگہ پر سیٹ کر دیں اور جن لاسٹ تری رہتے ہیں ان کو تھم کے نیچے کریں اور نیچے سے دو راؤنڈز ہمارا بیس کے لے لیں ٹھیک ہے ساتھ ساتھ ان کو سیٹ کر دیں تاکہ یہ اوپر نیچے مکس نہ ہو جائیں اب اوپرال ہم نے ان کی لاسٹ لائن بنانی ہے تو اس کے لیے سارے کے سارے دھاگے ہم نے اوپر کرنے اور نیچے سے دو راؤنڈز لے کر ساتھ یہ دیکھیں کتنے آگے تب پھیلے ہوں ٹھیک ہے ان کو فنگر کے ساتھ پیچھے کر لیں ٹائٹ ہو جائیں جیسے ہی آپ اس کو یوں رکھیں یہ اوپر سے یہ دیکھیں اس طرح سے آ رہے ہیں اب آپ یہاں سے ان کو کھینچیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس N لیٹر یہاں پر بن چکا ہے تھرڈز کے ساتھ ہم نیکس لیٹر ہمارے پاس E تو E کے لیے ہم نے سب سے پہلے All Theads کو اوپر اٹھانا ہے اس طرح سے اور اس کے بعد ان کو پیچھے پول کر لیں پول کرتے ساتھ ہی E آپ کو پتا ہے کس طرح سے ہوتا ہے یہ میں تین لائنز ہوتی ہیں اوپر پھر درمیان کی پھر نیچے سب سے پہلے اوپر سے دو لینے آپ نے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے درمیان میں تین چھوڑنے ہیں مطلب ہی تین چھوڑ دیئے پھر اس کے بعد دو لینے ہیں اوپر انگوٹھے کے اس کے بعد ہم نے پھر تین درمیان میں چھوڑنے ہیں اور پھر All Theads کو دو جو ہیں ہم نے گوٹھے کے نیچے چھوڑنے ہیں اور ہمارے پاس یہ تین تین کی گروپنگ نیچے آ جائے گی اور یہاں آپ نے چار راؤنڈ دینے ہیں One Two Three and Four Four راؤنڈز E کے لیے ہم نے لیے ہیں اور اب ہم ان تینوں کو بھی نیچے چھے کو بھی نیچے کریں ٹھیک ہے ان کی جگہ پر رکھیں اوپر نیچے یہ ہو جاتے ہیں لیکن کو کوشش کریں کہ ان کی جگہ پر ہی رکھا جائے تو بہتر اور اوپر سے دو راؤنڈز دے جائے دیکھیں اوپر نیچے ہو جاتے ہیں اب ان کو ان کی جگہ پر سیٹ کریں اور آپ کا لیٹر ای انگریپڈ ہو چکا ہے اب یہاں سے یہ دیکھیں یہ اوپر چلا گیا اس کو اپنی جگہ پر سیٹ کریں یہاں سے داگر نیچے آ رہے اس کو اوپر کریں اپنے ساتھ ساتھ اس کو سیٹ کرتے رہے اس لئے آپ کا سیٹ رہے گا اب اس طرح پل کریں اب ان میں سے داگے اس طرح سے پل کریں گے تو وہ اپنی جگہ پر پروپرلی سیٹ ہو جائیں گے اس طرح سے دوسرا ای بھی بنا لیں سیکنڈ لیٹر ای بھی میں نے یہاں پر بنا دیا آپ اس اتنا سے آپ اس کو بنالیں جیسے ہم نے فرسٹ والا بنائے نیکس لیٹر ہمارے پاس بی تو بی کے لیے بھی سب سے پہلے اپنے وحی کام کرنے جیسے ہم نے ای کیا ٹھیک ہے سب سے اوپر کریں انیچہ سے دو راؤنڈ بھی کے لئے لیں بیس کلر کے لئے لیں اس کے بعد آپ نے سب سے اوپر دو داغوں کو اوپر کرنا ہے ٹھیک ہے پھر ہوئی پروسس درمیان والے تین چھوڑ پھر درمیان والے جو دو ہیں ان کو اوپر کر لینا ہے اور پھر لاست دو جو ہیں ان کو بھی تھم کے نیچے ٹائٹ پکر لیں اس کے بعد یہ ہنس لیں آپ چار راؤنڈ ٹھیک ہے چار راؤنڈ لینے کے بعد اپنے ان داغوں کو اوپر کر لینا ہے یہ جو بیچ والے داؤں ہیں تین تین اور اوپر والے تین کو نیچے رکھ دیں آپ یہ اوپر آ جائے گا یہاں سے تین پھر یہاں سے تین ان کو نیچے ہی سیٹ کر دیں وان چو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ سب کی اوپر سے پول اٹھا لیں اس کے بعد ان کو ٹائٹ ٹی پول کر لیں بیچے کی طرف دیکھیں آپ بی لیٹر بھی یہاں پر بن جگ ہے اس طرح سے منیب نام لکھا جائے گا آپ جب بھی لکھیں گے اس پہ اس کے بعد کچھ آگے تک سیمپل بلو گلر کے بیس گلر کے آپ ٹائٹ لی راؤنز لیں ٹائٹ لی جتنا ٹائٹ لیں ہی اتنا آپ کے لئے بیٹر ہوگا کہ آپ کا پہن کھولے گا نہیں بلو ٹائٹ ٹھیک 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 یہاں پر اب اتنے ٹائٹ لی بن بن کر نک پہ یہاں سے آپ اس کو کٹ کر دیں بلیڈ کے ساتھ لیکن دھیان ریو کے بیس کلر کٹ نہ ہو اگر وہ کٹ ہو گیا تو آپ کا جو پین ہے وہ مہین پہ خراب ہو جائے اس کے بعد دوبارہ سے راؤنڈ لیں تاکہ وہ اپنی جگہ پر سیٹ ہو جائے اس کے بعد یہاں پر دوبارہ یہ کلر ایڈ کریں اور یہ ڈیزائن بنائیں جیسے ہم نے یہاں پر بنا لیا تھا اسی طرح سے یہاں پر بھی کلر ایڈ ہو گا یوں اپنے ہاف ٹل کر رکھ 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 دونوں کو پکڑ یہاں سی سلپ ضرور ہو جاتا ہے ٹھیک وہاں پر دھاگ آپ نے کٹ کرنا ہے دوبارہ سے اور اس کو کلوز کر کے پھر آپ نے بیس کلر بنا دینا جیسا جیسا دیزائن ہمارا یہاں سے ہوتا ٹھیک ہے اس کو کرتے ہوئے اس کو کلوز کرنے کلوز کرنے کا طریقہ میں آر ریڈی ویڈیو میں بتا چکی ہوں آپ اس دیسکرپشن میں گون لنک کے اوپر جا کر آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اینڈن کی جاتی ہے کسی بھی پین کی تھی ہے اور کیب بنانے کا طریقہ بھی آپ ویڈیو کے دیسکرپشن میں جا کر دیکھ سکتے ہیں کی کس طرح سے کی گلوز کی ہم نے دھابوں کو کٹ کرنا ہے پلیٹ سے کٹ کرنا ہے دھیان سے کٹ کرنا ہے تاک کہ ہمارے پاس جو دھیان سے کٹ کرنا ہے ٹھیک ہے بیس والا کلر آپ کنا ہو اگر آپ پلیس والا کلر کٹ جاتا ہے تو آپ پین پورا پورا حراب کو دوبارہ سے بنانا پڑ جائے گا اس طرح سے کٹ دیں اس کے بعد آپ کا یہ پین ریڈی ہے جب آپ اس کی کلوزنگ بھی پروپرلی کر دیں گے آپ کا پین ریڈی ہے اس طرح سے منیب نیم لکھا جاتا ہے آپ بھی اپنے پین نام کا پین بنوانا چاہتے ہیں آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو کانٹیکٹ نمبر گیون ہے کانٹیکٹ بھی کر سکتے آرڈر بھوٹ بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ نام لکھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کا نام مینشن کرے آپ کو ویڈیو میں نام لکھانا بتا دیا جائے